نمازکار دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو سپائیڈر مین نوے ہوم کے چھڑ گنوں کے بوکس اوبیس کلیکشن کے بارے میں جان کر دی دوں گا ساتھی دوستو اللہ اور جون کی جبردست فلم پسپا نے اپنے پانچوے دن کتنا کلیکشن کیا اور فلم کے پانچ دنوں کا بارت میں کل نیٹ کلیکشن کتنا ہو گیا اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا ساتھی دوستو ابھیسیک بچن کی فلم بو بشواز اوٹی ٹی پر کیسا پردرسن کر رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو جان کر دی دوں گا دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہولی ووڈ فلم سپائیڈر مین نوے ہوم کی دوستو یہ فلم بہت ہی جبردست ہے بہت ہی شاندار ہے اس کے ایکسن سین کمال ہے وی اے پرکس کمال ہے تو دوستو یہ فلم بارتی درسکو کو کافی پسند آ رہی ہے اور دوستو فلم نے اپنے چھٹے دن لگ بگ یارہ پائنٹ ساٹھ کروڑ کا کلیکشن کیا ہے دوستو آلانکی فلم کے کلیکشن میں ڈروپ دیکھا جا رہا ہے لیکن دوستو اس پرکار فلم کا چھ دنوں کا کل کلیکشن لگ بگ ایک سو چونتیس پائنٹ چومالیس کروڑ روپے ہو گیا ہے جو کی کافی بہترین ہے دوستو اب بات کریں الو ارجون کی جبردست فلم پسپا کے پانچ دنوں کے کل کلیکشن کی تو دوستو آپ جانتے ہیں یہ فلم بھی بہت ہی اچھی ہے اس میں الو ارجون کی ایکٹنگ جبردست ہے فلم کے ایکسن سن بھی کمال ہے اور ساتھ یہ الو ارجون کی جو ڈائیلوگ ڈیلیوری کا انداز ہے وہ بھی جبردست ہے جس کا رہی ہے دوستو یہ فلم نہ کول تمیل تیلگو درسکو کو پسند آ رہی ہے بلکہ اندی باسی درسکو کو بھی یہ فلم کافی پسند آ رہی ہے اور دوستو اس فلم نے پانچوے دن لگ بگ گنیس کروڑ روپے کا اب بوکس اوپس پر نیٹ کلیکشن کیا ہے دوستو اگر پانچ دنوں کے کل کلیکشن کی بات کی جائے فلم پسپا کی تو یہ لگ بگ ایک سو چومالیس کروڑ روپے ہو جاتا ہے جو کی کافی اچھا ہے اور فلم کا کلیکشن اچھا چل رہا ہے تو فلم آگے بھی اچھا ہی کرے گی اور دوستو یہ فلم کافی بڑی ہٹ ثابت ہو سکتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اب اسے ایک بچن کی جبردست فلم بوب بسواس کی جو کی اوٹی ٹی پر لگاتا ہے دھمال مچا رہی ہے دوستو اس فلم نے اپنے ویوچ کے معاملے میں کئی بڑی بڑی فلموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے دوستو ایک ریپورٹس کے انسرار بوب بسواس فلم کو اب تک ایک کروڑ چالیس لاکھ سے زیادہ ویوچ مل چکے تتہہ ویوچ کے معاملے میں اس فلم نے اکشے کمار کی سپر ایٹ فلم سوری ونسی کارتی کارین کی جبردست فلم دماغہ تتہہ نسرت بروچہ کی فلم چوری کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور دوستو جب فلم کو ویوچ اچھے ملتے ہیں تو فلم کا کلیکشن بھی کافی اچھا ہو جاتا ہے اور دوستو آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں میں کہ اب اسے ایک بچن کی ہی پچھلی بلوگ بویشٹ فلم دہ بگ بل جس کا کلیکشن لگ بگ ایک سو بیس کروڑ روپے بتایا جا رہا ہے یہ فلم اگر اسی طرح کلیکشن کرتی گئی تو سگر ہی یہ دو بگ بل کو بھی کلیکشن کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دے گی تو دوستو جو یہ اوٹیٹی کا کلیکشن ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ جو اوٹیٹی پلیٹ فرم ہے وہ ریویل نہیں کرتا ہے لیکن جو ویوز ملتے اس کے بارے میں اوٹیٹی پلیٹ فرم جانکاری دیتا رہتا ہے تو اس ویوز کے ادار پر اور اس اوٹیٹی پلیٹ فرم کو کتنے سبسکرپسن مل رہے ہیں ان کے ادار پر فلم کے آکڑوں کا نوان لگایا جاتا ہے فلم کے کلیکشن کے بارے میں جانکاری نکالی جاتی ہے اور جو سورسز کے ترور جو جانکاری ملتی ہے اس کے احساب سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلم کا کلیکشن 110 کروڑ روپے سے زیادہ ہو گیا ہے اور دوستو جیسے ہی مجھے اور اس بارے میں جو جانکاری ملتی ہے تو میں آپ کو اپنے چینل پر لگاتار بہت بھی سواس کے ویوز کے بارے میں اور وہ بھی سواسے ریلیٹیٹ جو بھی نوان جانکاری ملتی ہے وہ آپ کو لگاتار دیتا رہوں گا تو دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ہے آپ کمنٹ کر کے اویسے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی اور دوستو اگر چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ضرور کر لیں دھنیواد